انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی تک ان کا بھی جواب نہیں آیا کہ کیا ہوا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں الٹی میٹلی پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کوئی کورٹ ہوتا ہے آپ کوئی اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت حاضر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے 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 پریانٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے رجیم چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریانٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات اب نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی آئی ہے سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانٹر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سیٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں لیکنے سر ہم آپ سے ڈرتے نہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ڈرتے نہیں آپ سے امران بھی میں آپ کی طرح کاظمی ہوں میں آپ کو یہ سچ بتا رہا ہوں میں آپ کی طرح دیکھیں فسٹ رفول ایک چیز کو مجھے درتے نہیں ہیں سر درتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڈرائیا فوج نے اور مرسا بتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے بڑی اس پر مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی میں سب پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ نہ سلطان نہیں کر سکا جو فوجی نے کی اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یار مرسا کیا ہے انہوں نے دیکھو امران بھی دیکھیں میں اور اس کے باوجود میں نے ابھی سوشل میڈیا کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھائی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پہ کم از کم آپ میری ریکویسٹ پہ میں بھی ایک پاکستانی ہوں پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی جہاں چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ دیں جو میرے نام سے چلا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتا کہ چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا کہ اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا تھا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امیر کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ٹی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ دینائی دی ریا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکار سیکھ اوہ یہ کہ بندے پکڑو اللہ کا واستہ میری جان چڑھاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئے ہیں عزن علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ فیک اکاؤنٹ سے میں کہے یار فیک اکاؤنٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی معاملہ یہ ہے کہ میں کب تک دیتا ہوں گا تردید آپ مجھے بھیجنے ابھی وہ سکرین شاٹ میں بھائی دوں گا یار میں نے یہ خبر دیتی فیک اکاؤنٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کی اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک تھا کہ آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نا کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوست کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیر اس کے لیے دیکھیں زبان زدہ ہم بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقریباً تیرہ سا آدمی آ جاتے ہیں آن بورڈ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کر دیا کریں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میرے میرے اپنے اکاؤنٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں ریسپونسبل ہوں گا فیک اکاؤنٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فوراً اس کو ریسپونڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپے بھیجی اب اس پر کائنلی مطلب پاکستان کے لیے میں کر رہتا ہوں لیکن بھائی جن بتا گیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو ہم زبان زدیاں میں ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کشنی میں مار سکتی ہم فوج تب ہی اسی کے گینش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے بھائی جن انٹی سٹیٹ فوج بناتی ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوج مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے کہا یار ان کے لیے میں نے میں واہ واہ گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوج میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوج کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس لیم مجھے کیا ضرور پڑی تھی میں نہ بھی کرتا اسے کیا فرق پڑتا اس کوڈیو بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری بتا رہا ہوں میں سوشل میڈے کا انسلنسر بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مختلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا اوفیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں نہیں بلاتی ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیا میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گراہ وہ کس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس آئی کا اس کا آئی ایس پی آر کا ایک فرگیٹیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خر مجھے یہ نہیں پتا وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے بھائی دن آپ کے آتے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آکھے یہ کیا بات میڈیا ہے ہماری کوئی عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں آپ کو دمکیاں دیں گے پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دودھکار دے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی وہاں کے پیٹ سے کون آتا انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لمبی ڈیٹیل نہیں پتا میں نے پوسٹ دیکھی میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیج مجھے پرات میں اندر جا رہا ہوں چلیم ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھیں انہوں نے بقاعدہ لکھا ایک ایک پوائنٹ مجھے ابھی جب ان کا بھی جواب نہیں آیا اس پہ یہ ہوتا ہے جہاں تک میری جو اسیسمنٹ ہے نا دیکھیں آپ کے نام سے چیزیں ایسی تو چلتی آتی ہیں پھر چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کے نام کو کوٹ ہوتا ہے آپ کو اپروچ کیا جاتا ہے لیکن اس وقت جو سیچوشن میں یہ جو پوسٹ ہے نا اس پوسٹ پہ میں تو ہر وقت حاضر ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مجھے مجھے پریئنٹیو میئر کے دور پہ جب یہ آپریشن کرنا تھا نا انہوں نے ریجین چینج کا فوج نے تو اس سے پہلے اس سے پہلے نا پریئنٹیو میئر کے دور پہ مجھے چار مرتبہ دھمکی دی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے میں اس کو دیکھتا ہوں لیکن مجھے یہ والی بات آپ نہیں بتا رہے ہیں میں نے لکھوائی ہوئی آئے سائی کو بھی لکھوائی ہوئی ہے اور سیکٹر کمانٹر کے پاس بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ انفرمیشن ڈی جی آئی اس پی آر کے پاس بھی ہے اور ڈی جی ایم کے پاس بھی ہے ان سب کو دیوئی ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں اپنے طور پر جو کہیں سے رابطہ شابطہ سٹ اپ ہوتا ہے دیکھتا ہوں ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں درتے نہیں آپ سے امران بی میں آپ کی طرح آدمی دیکھیں فسٹ افول ایک چیز کو مجھے درتے نہیں ہیں سر درتے نہیں ہیں تو ہمیں اس نے مجھے نہ ڑھایا فوج نے اور مرسا بتمیزی کی اور یونی فارمڈ آدمی نے کی ہے مجھے بڑی اس پر مجھے ساری زندگی نہ مجھے ساری زندگی مرسا پولیس والا ایسے نہیں کر سکا کچھ داستان نہیں کر سکا جو فوجی نے کی اور میں نے ہمیشہ فوجی کی عزت کی ہے لیکن یار میرے ساتھ کیا ہے انہوں نے دیکھو عمران بی دیکھیں میں خود انکھیں اور اس کے بہجول میں نے ابھی امیران بی میں سننے دیکھیں میس انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے میں ایک سوشل میڈے کے انفلینسر ہوں بہت پرانا اب میں چیزوں کو میں نے بھی یہ چیز کوٹ کی میں نے آپ کو کال کیا نا کہ بھئی یہ چیز آپ کے نام سے چل رہی ہے اب اس پر کم از کم آپ میری ریکویسٹ پر میں بھی ایک پاکستانی ہو ایوری پاکستانی رسپیکٹیبل پاکستانی لائک یو ایز ویل جہاں چیز دیکھیں گے دیکھیں میں سوشل میڈیا کا ایک بہت پرانے مطلب آپ کو بتا دیا کہ میرا بہت پرانا سوشل میڈیا سے لنک ہے سر یہ بندہ آپ پکڑ دیں جو میرے نام سے چلا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے پتہ کیا چلایا تھا اس نے تھوڑا عرصہ پہلے چلایا تھا کہ اور تب بھی میں نے آئی ایس ای کو کہا اس کو پکڑو انہوں نے کہا تھا کہ جرنل فیض امیر کی جگہ پہ آصف غفور کو آئی ایس ای کا ڈی جی لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اچھا میں نے اس پہ ڈینائی دی ریا تھا آئی ایس ای کے کہنے کے اوپر لیکن میں نے ان کو اس وقت بھی کہا تھا یہ تقریبا سوہ سال پرانی بات ہے میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یار فرکارٹ سیکھ او یہ بندے پکڑو اللہ کا باستہ میری جان چھڑاؤ میں کب تک تم لوگ یہ وہ دیتا رہوں گا تردیدیں اور کئی دفعہ دیئی ہیں عزن علیم خان میرے پیچھے پڑ گیا آپ میری بھی تردیدیں یہ آپ کے ایک اکاؤن سے میں کہا یار فیک اکاؤنٹ ہے میرا ہے ہی نہیں بھائی تو معاملہ یہ ہے کہ میں کب تک دیتا رہوں گا تردید آپ مجھے بھیجنے ابھی وہ سکرین شاٹ میں باز ہوں گا گیا میں نے یہ خبر دیتی فیک اکاؤنٹ ہے سنیں میری بات سنیں میں آپ کو دیکھیں بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں آپ ٹی وی سے ماشاء اللہ آ رہے ہیں اور اچھے خاصے آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک آپ کو دنیا سنتی پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کو کل کال کر کے پوچھے کہ آپ نے کیا آپ کا نہ کہنا میٹر نہیں کرتا آپ کا پوست کرنا میٹر کرتا ہے وہ معنی رکھتا ہے کلیر اس کے لیے دیکھیں زبان زدہ ہم بات کو دیکھا جاتا ہے آپ کی آواز ہے آپ کی زبان ہے آپ ایک چیز پوست کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر کم از کم بھی تقیباً تیرہ سو آدمی آ جاتے ہیں آن بورٹ سننے کے لیے میں دیکھتا ہوتا ہوں ایسے بھی آپ خود پوست کرتے ہیں میں آپ کو ارزہار دا ہوں کہ میرے میرے اپنے اکاونٹ سے کوئی بھی چیز ہوگی اس کے لیے میں ریسپانسیبل ہوں گا فیک اکاونٹ جو بھی کریں گے اگر وہ میرے ملک کے لیے ڈیمیجنگ ہے تو میں فورم اس کو ریسپانڈ کروں گا میں نے آپ کو پوست بھیجی ہے نا ابھی ویٹس اپ پہ بھیجی ہے ابھی اس پہ کائن لی مطلب پاکستان کے لیے میں کر لیتا ہوں لیکن بھائی جن پتا کیا یہ دمکیاں یہ گالم گلو جی ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا ورتا ہوں با کے لے جائیں مار دیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم زبان زدیاں میں ایک چیز کو کریں گے تو کوئی فوج کچھ نہیں مار سکتی ہم فوج تب ہی اسی اگنش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لیے آپ کا ایکٹ ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بندہ کبھی بھی ماں کے پیٹ سے ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی میری بات سنو مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے کہا یار ان کے لیے میں نے میں وہاں آ گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوجی میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھوں میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں میں نے اس لیم مجھے کیا ضرورت پڑی تھی میں نا بھی کرتا اسے کیا فرق پڑتا اس کوڈیو بیٹ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دیں مرسط بتمیدی کیا اور اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تیری اٹھا بازیاں لگوا دیں گے تجھے اٹھا کے وہاں گھواتر میں پھینک گئیں گے دیکھیں امران نے میری بات سنے میں آپ کو بتا رہوں میں آپ کو بتا رہوں میں سوشل میڈے کا انسلنسٹ بڑی خاموشی سے بہت مدد سے کام کروں میں کسی ڈپارٹمنٹ سے طالب نہیں ہے میرا کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی میں مختلف ناموں سے دیکھیں سٹیٹ بتاؤں میں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میری آپ جس میں چلتے ہیں آپ کی آواز چلتے ہیں فوج آپ کو گالیاں دے گی نا افیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی مجھے کیوں نہیں بلاتی پیٹن کوئی بجا نہیں اپریانٹیو میر تھا ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گھالیاں دیا میں نے سب سے بات پوچھ لیا وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں وہ عرشت شریف پہ گرہ وہ کس کو کہتے ہیں بتا ہے وہ آئی ایس آئی کا وہ آئی ایس پی آئر کا ایک فرگیڈیر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں اچھا خر مجھے یہ نہیں پتا وہ جو گنجا شیطان جو گھالیاں دیتا ہے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آئر کے افیسر کے نمبر بلوک کر دی ہیں میڈیا مالکان نے ایون بلوک کر دی ہیں تنگ آکھے یہ کیا بتا میڈیا ہے ہماری کوئی عزت ہے میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے لیکن چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دنکیاں دیں گے پھر اپنے دل سے پوچھئے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں نہیں پاکستان کی خاطر دیکھیں کبھی بھی کوئی آدمی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی کبھی بھی انٹی سٹیٹ نہیں ہوتا یہ اس کو تکے دیتے ہیں اس کو گالیاں دیتے ہیں اس کو دودھکار دیتے ہیں اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو انٹی سٹیٹ بناتے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی ماں کے پیٹ سے کون آتا ہے انٹی سٹیٹ مجھے تو دیکھیں لبی ریٹیل نہیں پتا میں نے پوست دیکھی میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں ہماری میسیجی کمیونکیشن رہتی ہے میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جان میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جان میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جان چلو ٹھیک ہے اپنا خیال دیکھ تینکیو بھائی جان